دوستو مگرمچ جنگل کی دنیا کے سب سے بیرہم سکاری مانے جاتے ہیں جب یہ بھوکے ہوتے ہیں تو ان کی قرورتہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ سکار کو لے کر ان سے زیادہ درندگی اور بیرہمی کسی اور جانبر میں دیکھنے کو نہیں ملتی تو آج کی اس بیڈیو میں ہم مگرمچ کے خوب کی کچھ ایسی ایسی بیڈیو دکھانے والے ہیں جن کو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی ایسی ہی بیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیگیانی کے انہوں سار مگرمچ دھرتی پر قریب ڈائنسور کے سمیل سے رہ رہے ہیں اور یہ ڈائنسور کے بنسج بھی مانے جاتے ہیں اٹلانٹی کا مہدیب کو چھوڑ کر یہ دنیا کے ہر ایک کونی پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں کیونکہ ان کے سریر کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہ ہر موسم میں خود کو سروائب کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں بیسے یہ بیرہم سکاری جاہتاں ندی نالو اور تلاووں میں رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پر سکار کرنے میں آسانی ہوتی ہے یہ پانی اور جمین دونوں پر رہ سکتے ہیں یہ پانی کے اندر گھات لاؤ کر بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے سکار کے آنے کا انتجار کرتے ہیں پر جیسے ہی سکار ان کے نزدیک آتا ہے تو یہ بجلی کی گتی سے اسے پکڑ لیتے ہیں اور فوراں ہی پانی میں لے جا کر اس کا دم گھوٹ کر مار دیتے ہیں دوستو مغرمچ آپ کی سوچ سے بھی بڑے آکار کے ہو سکتے ہیں اب تک کا سب سے بڑا مغرمچ اوشٹیلیا کے کوئنس لینڈ میں پایا گیا تھا اس مغرمچ کو اوشٹیلیا کی رہنے والے کرسٹینا پیبلو اسکائے نے مارا تھا یہ مغرمچ قریب دو ٹن سے بھی جادہ تھا اور اگر اس مغرمچ کے آکار کی بات کی جائے تو یہ چوبیس پھٹ سے بھی جادہ لمبا تھا مغرمچ جنگل کا ایک ایسا جانبر مانا جاتا ہے جو جنگل کے سبی جانبروں کو آسانی سے سکار کرنے کے لیے سقسم ہوتے ہیں ان کے دل میں رحم نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اور یہ نہ ہی کسی جانبر سے ڈڑتے ہیں یہ ہاتھیوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب ایک ہاتھی پانی پی رہا ہوتا ہے تو اچانک سے ہی مغرمچ اس کی سون پکڑ لیتا ہے اور پھر چھوڑ لے کا نام ہی نہیں لیتا کافی دیر مسکت کے بعد ہاتھی اس کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے پر ہر بار ہاتھی خود کو مغرمچ کے حملے سے بچا سکے ایسا تو ممکن نہیں ہے اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب ایک ہاتھی اور اس کا بچہ پانی پی رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر موجود گھات لگایا ہوا بیٹھا ہوا ایک مغرمچ ہاتھی کے بچے کو پکڑ لے میں کامیاب ہو جاتا ہے ہاتھی کا بچہ خود کو چھڑانے کی کافی کوسس کرتا ہے پر وہ ناکام رہتا ہے اور مغرمچ اس کو چھوڑ لے کے مون میں ہی نہیں ہے اور آخر کار یہ ہاتھی کا بچہ مغرمچوں کا سکار بن جاتا ہے اور مغرمچوں کے لیے بھوجن کا انتجام ہو جاتا ہے اس کلپ میں دیکھئے جب ایک کنگارو پیاسا ہوتا ہے تو وہ پانی کی تلاس میں دردر گھوم رہا ہوتا ہے پر آخر کار اس کو پانی مل جاتا ہے پر اس کو خطرے کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ آخر آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جیسے ہی اس کنگارو کو پانی دکھائی دیتا ہے تو یہ پانی پینے میں اتنا مغن ہو جاتا ہے کہ آس پاس کے خطرے کو بلکل بھولی جاتا ہے اور اسی سب کا فائدہ اٹھا کر مغرمچ کنگارو کو آسانی سے پکڑ لیتا ہے کنگارو چھوٹے سائج کا تھا اس لئے مغرمچ کو زیادہ پریسانی بھی نہیں ہوتی اور یہ کنگارو کو پکڑ کر پانی میں لے جاتا ہے اور آج کی دعوت کا لفت اٹھاتا ہے دوستو آپ نے کسی جراف کا مغرمچ دوارہ سکار ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہوگا پر اس کلیپ میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کس طریقے سے ایک مغرمچ جراف کو پکڑ کر اس کو مار دیتا ہے جب کچھ جراف ندی کو پار کرتے ہوئے ہوتے ہیں تو پاس کے ہی کنارے پر بیٹھا ہوا مغرمچ سکار کی تلاس میں ہوتا ہے اور وہ جرافوں کو ندی پار کرتا ہوا دیکھ فوراں ہی پانی کے اندر چلا جاتا ہے اور جرافوں کو اپنے پاس تک آنے کا انتجار کرتا ہے جیسے ہی جراف مغرمچ کے علاقے سے گجرتے ہیں تو مغرمچ ایک جراف کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے حالانکہ جراف کافی بڑے اور طاقتبر ہوتے ہیں پر مغرمچ کے جبلے میں جب کوئی چیز فس جاتی ہے تو اس کا بچپانہ لگ بھگ مسکل ہی ہو جاتا ہے جراف خود کو مغرمچ کے حملے سے بچانے کی کافی کوسس کرتا ہے وہ اپنے پیر کو چھوڑانے کے لیے کافی مسکت کرتا ہے پر مغرمچ اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا اور جراف کو گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے جراف اتنے بڑے جانبر ہوتے ہیں کہ یہ ایک بار گر جاتے ہیں تو بہت مسکل سے ہی کھڑا ہویا جاتا ہے اور اس سبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی مغرمچ جراف کا سکار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کو دھیرے دھیرے کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں اب اگلی کلیپ میں دیکھئے جب ایک بارتھوک ندی کے کنارے پر پانی پی رہا ہوتا ہے تو مغرمچ اس پہ اچانک سے ہی حملہ کر دیتا ہے براہ ساید اس بارتھوک کی قسمت اچھی تھی کہ جو بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پر ہر وار ان کے ساتھ ایسا ہو یہ ممکن نہیں ہے اب یہاں پر ہی دیکھ لیجئے جب کچھ بائلڈوکس بارتھوک کو پکڑنے کی کوسز کرتے ہیں تو وہ بھاگتے بھاگتے ندی کے کنارے آ جاتا ہے اور پھر یہ ان بائلڈوکس کی طرف کو جانے کے بجائے ندی کے کنارے مغرمچ کی طرف کو آ جاتا ہے کیونکہ اس کو ہی پتا ہے اگر بائلڈوکس نے پکڑ لیا تو وہ جندہ ہی کھانا شروع کر دیں گے اس بیئے سے وہ مغرمچ کا نمالہ بننا پسند کرتا ہے کیونکہ اس کو ایک آسان موت مل جائے گی اور مغرمچ اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے اب اس کلپ میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا جہاں کچھ معصوم سی امپالا بینہ کسی ڈر کے ندی کو پار کر رہی ہوتی ہے پر ان پیاری سی ہرنوں کو خطرے کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا مغرمچ ان کو دیکھتے ہی پانی کے اندر چلے جاتے ہیں اور پانی میں پہنچتے ہی یہ ایک ایک کر کے امپالاؤں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ چھوٹی سی امپالا اتنے بڑے مغرمچ کے ایک ہی موں میں آ جاتی ہے اور مغرمچ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد پانی میں ہی لیٹنا شروع کر دیتے ہیں میں آپ کو بتا دوں جب مغرمچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے پانی میں کلٹی مار کر اپنے بھوجن کو پچاتے ہیں افریقہ میں جاہاں تر مغرمچ بائی لیویشٹ امپالا اور جیبرا کو ہی اپنا سکار بنانا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت جلدی ہی اور آسانی سے ہی ان کے کبجے میں آ جاتے ہیں پر کبھی کبھی یہ اپنے سے بڑے جانوروں پر بھی حملہ کرنے میں پریج نہیں کرتے جیسا کہ آپ اس کلیپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جنگلی بھیسے پانی پی رہی تھیں پھر اچانک سے ہی ایک مغرمچ ان بھیسوں پر حملہ بول دیتا ہے اور وہ ایک بھیس کو پکڑنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے پر یہ بھیس جادہ طاقت بر ہونے کی بیئے سے مغرمچ کو ہی پانی کے باہر کھیچ لیتی ہے اور مغرمچ سے بچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پر بھیسوں کے ساتھ ہر بار ایسا نہیں ہوتا اس کلیپ میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا جب بھیسیں مغرمچ کے علاقے میں پانی پی رہی ہوتی ہیں تب ہی مغرمچ ایک بھیس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ بھیس خود کو چھڑانے کے لیے کافی مسکت کرتی ہے پر مغرمچ کافی بڑا اور طاقت پر ہونے کی بجے سے یہ پکڑ کے بھیس کو پانی کے اندر لے جاتا ہے دوستو ایک بات میں آپ کو بتا دوں افریقہ کے جنگلوں میں سب سے زیادہ پائے جانے والا جانبر وائل ویشت ہے اور یہ وائل ویشت سب سے زیادہ مغرمچوں کے سکار بنتے ہیں یہ جاہتر اپنے جھنڈ کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے جھنڈ میں کئی کئی ہجار بائل ویشت ہوتے ہیں اور یہ پانی پینے کے لیے بھی ایک ساتھ ہی آتے ہیں جب بھی ندیہ طلابوں کی طرف یہ پانی پینے کے لیے آتے ہیں تو دور دور تک یہی دکھائی دیتے ہیں اسی بجے سے مغرمچ ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کلیپ میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا جب بہت سارے بائل ویشت پانی پی رہے ہوتے ہیں تب ہی آچانک سے مغرمچ حملہ کر دیتا ہے زیادہ پیاسے ہونے کی بیئے سے ایک خطرے سے بلکل انجان ہے اور ان کو پتا نہیں ہے یہاں پر مغرمچ گھات لگائے بیٹھا ہے اور مغرمچ فورا نہیں حملہ کر دیتا ہے اور وہ ایک بائل ویشت کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پکڑ کے پانی کے اندر گھسیٹ کر لے جاتا ہے اس کلیپ میں بھی آپ کو ایک ایسی ہی خطرنک لڑائی دیکھنے کو ملے گی جہاں ایک اجگر مغرمچ سے علجنے کی کوسس کرتا ہے پر اس کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جیسے ہی اجگر مغرمچ کی طرح حملہ کرنے کیلئے بڑھتا ہے مغرمچ اس سے پہلے ہی اس کا مو پکڑ لیتا ہے حالانکہ اجگر مغرمچ کو لپیٹے میں لینے کی کافی کوسس کرتا ہے پر مغرمچ کا اتنا بڑا سائج ہونے کے کارار اجگر کی یہ کوسس ناکام ہی رہتی ہے کافی دیر کی رومانچک لڑائی کے بعد مغرمچ اجگر کا مو پکڑ کر اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور اجگر کی موت ہو جاتی ہے اب اس کلیپ میں ہی دیکھ لیجئے جہاں ایک جیبرا کو اتنی دردناک موت ملتی ہے کہ دیکھتے ہی آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ بیڈیو فوٹیج کینیا کے مسائی مارا جنگل کے ایک ندی کی ہے جہاں بے بھرم ہو کر جیبرا کا ایک جھنڈ ندی کو پار کر رہا ہوتا ہے بیسے تو یہاں خطرے کا کوئی بھی آہٹ نہیں تھا جب اسے ان کا پورا گروپ تھوڑے تھوڑے کر کے یہاں سے ندی کو پار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پر بعد میں جو بچے ہوئے دو چار جیبرا ہوتے ہیں ان کی آہٹ پاتے ہی مغرمچ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ ایک جیبرا کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ اس جیبرا کو کس بے رہمی سے پکڑتے ہیں وہ اس جیبرا کے آدموں کو ہی کھا جاتے ہیں اگر یہ جیبرا ان مغرمچوں سے بچنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو اس کا بچ پانا مسکل ہی تھا اس لیے وہ خود کو مغرمچوں کے حوالے کر دیتا ہے اور اس جیبرا کو ایک دردناک موت ملتی ہے اب آپ اس کلپ میں ہی دیکھ لیجئے جہاں مغرمچ اور کچھوہ پانی کے کنارے پر ہوتے ہیں پر اچانک سے ہی مغرمچ کچھوے پر حملہ کر دیتا ہے یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھوے کا اوپری کبچ کتنا زیادہ مجبوط ہوتا ہے اس کو پھار پانا کسی بھی جانبر کے لیے لگ بھگ مسکل ہی ہوتا ہے اور دوستو مغرمچ کا جوڑا اتنا زیادہ مجبوط اور طاقت بر ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی چیچ کو آسانی سے چیر فار کر دیتے ہیں اور ایسا ہی ہوا اس کچھوے کے ساتھ یہ مغرمچ اس کچھوے کو اپنے موں میں لے کر بری طریقے سے چبا دیتا ہے اور اس کچھوے کی موت ہو جاتی ہے اب آخر کار کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ سیر ان کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہوں گے پر دوستو ایسا بھی بلکل نہیں ہے سیر بھی ان کے سامنے ہار مان لیتے ہیں جیسا کہ آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک سیر ندی کو پار کر رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک سے ایک مغرمچ سیر پر حملہ کر دیتا ہے اور سیر کو جان بچا کر بھاگنا مسکل ہو جاتا ہے اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب یہ جانبر سیر سے بھی نہیں ہارتا تو کسی بھی جانبر سے نہیں ہارتا ہوگا تو دوستو ایسا بلکل نہیں ہے افریقہ کے جنگل میں ایک ایسا جانبر بھی موجود ہے جو ان مغرمچوں کو ہرانے کی قابلیت رکھتا ہے اس کا نام ہے ہپو یعنی کہ دریائی گھوڑا یہ ایک اکلوتا ایسا جانبر ہے جس سے مغرمچ کبھی بھی پنگا نہیں لیتے اور افریقہ میں کافی بار دیکھا گیا ہے جب بھی مغرمچ کسی جانبر پر حملہ کرتے ہیں تو ہپو آکے ان کو بچا لیتے ہیں لیکن یہ بات تو مغرمچ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہپو سے کبھی بھی نہیں جیس سکتے اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہپو ان سے آئے دن پنگا لیتے رہتے ہیں کمیٹس کر کے ضرور بتائیں تو دوستو اگلی ویڈیو ملتے ہیں اپنا خیال لکھے گا